انیس سو نواسی میں ایک وقت ایسا آیا جب جرنل اسلم بیک جرنل شمس الرحمان کلو برگیڈیر امتیاز بلہ اور میجر آمیر محترمہ بینرزیر بھٹو کی حکومت گرانے کے لیے آپریشن مگ نائٹ جے کال لانچ کر چکے تھے مگر پھر نواز شریف ان کے راستے کی رکاوٹ بن گیا اور یوں ادم اعتماد کی تحریک ناکام ہو گئی اور محترمہ بینرزیر بھٹو کی حکومت بچ گئی جستجو میں نواز سیریف کی دسویں اپیسوڈ میں آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جرنل زیاؤلحق کی شہادت پر میہ شریف کیوں بے اختیار پکار اٹھے ہوئے نامبر بے نشان کیسے کیسے مگر جب اس آسمان کو زمین کھا گئی اور جرنل زیاؤلحق کے اہل خانہ کو محترمہ بینرزیر بھٹو نے بے گھر کر دیا تو نواز شریف نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ قرائے کا کوئی گھر دیکھ لیں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو کیوں سیاست دان آپے سے باہر ہوگے راو رشید کہنے لگے نواز شریف کو تو ایک ڈی ایس پی ٹھیک کر دے گا جبکہ اتظار حسن فرمانے لگے کہ نواز شریف تو ایک انکم ٹیکس آفیسر کی مار نہیں ہے محترمہ بینرزیر بھٹو کیسے ہر وقت نواز شریف کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتی رہی اور سب سے بڑھ کر کیا نواز شریف نے ماہی گیروں کے زیرے استعمال میریج بم سے محترمہ بینرزیر بھٹو کو جان سے مارنے کی سادش کی انیس سو پچاس کے اندر اتفاد کاؤنڈری میاں صاحب کے والد صاحب نے بنائی میند کا شادی دے ایک جنرل انڈسٹریس دے نہ یہ نصر ہے اور نہ انشاءاللہ تعالی میاں صاحب کو مرسی بننے دیں جیاؤلہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم روکی سوکی کھائیں گے کسی کہا کہ ہاتھ نہیں پھلائیں گے یہ ساغات آپ ہی کسی ہوئی ہے براجر صاحب بگر یہ صاحب آپ کو دینا اور وہ کار آپ کو جانرل فریز یہ سخت کو چھاپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے جیو دیکھو ڈیوٹوں کی طوحیین آپ کو پرداشت ہے کیوں نے نکالا مجھے کیوں نے آیا نکوئی تھوٹ ہے یہ کریبان صاحب ہے یہ آردینے صاحب ہے نواز شریف اب جرنل زیاء الحق کے سیاسی وارث تھے فوجی حکومت میں چھ سال تک نواز شریف کا جرنل زیاء الحق کے ساتھ تعلق رہا اس دوران دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے بھی رہے نواز شریف کی سیاسی چالوں اور ان کی ترقی کی رفتار سے ایک آمر کے طور پر جرنل زیاء الحق خائف بھی رہے لیکن در حقیقت جرنل زیاء الحق نواز شریف کے محسن تھے چاہے انسان پاور ہنگر میں کتنا بھی آگے نکل جائے لیکن اس کو یہ احساس ضرور رہتا ہے کہ اس کا محسن کون ہے اور اسے طاقت کے ایوانوں میں کون لے کر آیا تھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شکفیت تھی جو کبھی نواز شریف کو یہ بھولنے نہیں دیتی کہ جرنل زیاء الحق شریف خاندان کی کتنے بڑے محسن تھے اور وہ تھے نواز شریف کے والد نیا محمد شریف اس خاندان کی جرنل زیاء الحق سے جذباتی وارفتگی کا اندازہ مسلم لیگ نون کے ڈائی ہارڈ ورکر سید آصف جا جعفری کی کتاب فخر پاکستان نواز شریف میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں میا محمد شریف نے انہیں ایک انٹرویو میں بتایا مختلف اوقات میں حکمرانوں نے اسلامی نظام کے نفاظ کے لیے جذبی کوششیں کی جرنل زیاء الحق کے اہد اقتدار میں سلسلہ میں بھرپور کام کا آغاز ہوا لیکن اسلام دشمن قوتوں نے انہیں ہر مطام پر ناکان بنانے کی کوشش کی غالباً وہ اتفاق ہسپٹل کے افتتاہ کرنے آئے تھے تو انہوں نے کہا میری دعا ہے میری عمر بھی میا نواز شریف کو مل جے اس روز مجھے احساس ہوا کہ جرنل زیاء الحق میرے بیٹے سے کیا توبکات وابستہ کیے بیٹھے ہیں میں ان کی شہادت پر بے اختیار پکار اٹھا ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے شریف آندان کی جرنل زیاء الحق سے جذباتی وابست کی کیسی ہی ہو لیکن جب زمین نے اس آسمان کو کھا لیا تو اس کی سیاسی وراثت سنبھالنے کے لیے نواز شریف آگے بڑے لیکن جب جرنل زیاء الحق کے خاندان کو رہنے کے لیے گھر کی ضرورت پڑی تو انہی نواز شریف نے انہیں کورا جواب دے دیا اور مکمل کاروباری پان گئے چودری شجاعت حسین اپنی کتاب سچ تو یہ ہے میں لکھتے ہیں بہترما بے نظیر بھٹو نے وزیراعظم بنتے ہی جرنل زیاء الحق کے خاندان کو آرمی ہاؤس سالی کرنے کا حکم دیا بیگم شفیقہ زیاء الحق نے نواز شریف سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی قرائے کے گھر میں چلے جائیں پھر بیگم شفیقہ زیاء نے بیگم چودری زبور الہی سے رابطہ کیا تو انہوں نے چودری شجاعت کو حکم دیا کہ اپنا گھر جرنل زیاء الحق کے خاندان کو دے دیں اور خود قرائے کے گھر میں چلے جائیں جب تک بیگم شفیقہ زیاء کا مکان تعمیر نہ ہوا وہ چودری شجاعت سین کے گھر میں مقیم رہی یہ جو ریسننس میں نے بھی آپ کو دیا ہے کہ اس سے آپ نے بلکل غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا یہ تاثر نہیں لینا کہ جرنل زیاء الحق بڑے ایماندار تھے اور ان کے مرنے کے بعد ان کے اہل خانہ کے بعد اپنا گھر بھی نہیں تھا دراصل ان سیاسی جنرلو یعنی جرنل افتر عبد الرحمان جرنل زیاء الحق اور جرنل حمید گل وغیرہ وزیرہ نے اتنا مال چھاپا تھا کہ ان کی سات نسلیں بھی کام کیے بغیر ساری عمر گزار سکتی ہیں کم از کم ان کی دوسری نسل کو تو ہم اسی مال پر عیاشی کرتے اب بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سب ان کی عوان پو بے وغوف بنانے کی شعب دے بازیاں ہوا کرتی ہیں جیسے جرنل حمید گل کے مرنے کے بعد ان کی اولاد نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے مال نکالنا شروع کیا اور اسے خرچنا شروع کیا اور غیر محسوس طریقے سے یہ ساری پلاننگ کی گئی اسی طرح جرنل زیاء الحد جن کی وفاد کے موقع پر امریکہ کی بلین ڈالر کی امداد کے باوجود پاکستان کا سزانہ سالی تھا لیکن پھر ان کی اولاد نے ایک ڈیڑھ سال میں ایک شاندار گھر تعمیر کیا اور آج تک عیاشی سے زندگی گزار رہے ہیں محترمہ بینے دن بھنٹو کسی بھی اسلامی ملک کی پہلی خاتون وزیر آزم بن چکی تھی لیکن انہیں ہرانے کے لیے سیاسی جرنیل اور ان کے حامی سیاستدانوں نے جو کوششیں کی تھی ان کا احوال پیپلز پارٹی کے رہنما بشیر ریاض نے اپنی کتاب بلائنڈ جسٹس میں ان الفاظ میں لکھا ہے ملک بلخصوص پنجاب میں بے پناہ عوامی حمایت کے باوجود پین وزیر پھٹو کی جماعت پیپلز پارٹی کا گھر سمجھے جانے والے کئی ہلکے ہار گئی یہ محض اس لیے ممکن ہوا کہ نواز شریف کو پنجاب کا نقران وزیر آلہ رکھا گیا تھا اور انہوں نے ایسے تمام ازلاع میں حکام کو تینات کیا تھا پیپلز پارٹی ووٹرز کو ان کے پولنگ بوتھوں سے دور لے جایا گیا ہزاروں کو شناختی کارڈ جاری نہیں کیے گئے اور دھوکی اور فراد کا سہارا لیتے ہوئے اگست 1988 کے سلاب سے متاثر پیپلز پارٹی کے ہزاروں ووٹرز کے شناختی کارڈ انہیں معلوم داد دینے کے بہانے ان سے لے لیے گئے اسی طرح لیکشن تیامت پر بہت سے پولنگ بوتھ کی جگہیں تبدیل کر دی گئی اسٹیبلشمنٹ کو یہ ڈر تھا کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں واپس نہ آجائے اس لیے پیپلز پارٹی کی مخالف تمام جماعتوں کو اکٹھا کر دیا گیا اسلامی جمہوری اتحاد بنایا گیا جس میں پاکستان مسلم لیگ اور دائیں بازو کی دیگر آٹھ جماعتیں شامل تھیں آئی ایس آئی نے انیس سو اٹھاسی کے عام انتخابات میں ان جماعتوں کی مدد کی ان تمام عوامل کے باوجود پیپلز پارٹی چورانوے جرنل فیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو گئی سیاسی جویلوں کی ہر ممکن کوشش تھی کہ کسی طرح سے انتخابات نہ ہونے پائے اور انہیں ملتوی کر دیا جائے لیکن اس موقع پر نواز شریف نے سیاسی جرنلوں کو یہ یقین دلایا کہ اگر وہ تمام عامی سیاست دانوں کو ایک پرچم تلے کٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر فیس سیونگ ہو سکتی ہے اور شاید انتخابات میں جیت بھی مل جائے اور آئی ایس آئی نے اس سیاسی اتحاد کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ازر سویل کی کتاب میں لکھا ہے بعد میں ایک موقع پر برگیڈین امتیاز نے خود مجھے بتایا انہی سو اٹھاسی میں پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے انتخابی اتحاد ان کے ادارے نے بنوایا تھا اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ اگر اتحاد نہ بنوایا جاتا تو شاید انتخابات منقط ہی نہ ہو سکتے کیونکہ باقی تمام قوتیں پیپلز پارٹی کے خوف سے انتخابات ایک اور رکوانے پر تل گئی تھی بات ترین دھاندلی کے باوجود انتخابات کا جو نتیجہ آیا یہ پاکستانی عوام میں جمہوری بیداری اور چنگاڑی کا ثبوت تھا لیکن افسوس محترمہ نے وزیراعظم بننے کے لیے اپنے والد کی وفات اپنی کئی سال کی جد و جہد کو تج دیا جب سیاسی جرنیلوں کو سیاست سے نکالنے کی بجائے انہیں اقتدار میں سٹیک ہولڈر مان کر ایک کمزور حکومت لینے پر رضا مندی ظاہر کی لیکن جیسے نواز شریف کامل کی سپورٹ سے سیاست میں آنے کی شدت کو ابتدا میں نہیں سمجھ پائے تھے اسی طرح شاید محترمہ بننظر پھٹو اور خاص طور پر اس وقت ان کے وزراء بے وکوفی اور غلط فینوی کی انتہا پر تھے میں چند مثالیں دیکھ کر 1988 کے منظر نامے کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں سردار محمد چودری کی کتاب میں لکھا ہے سب سے پہلے مجھے اس کا علم تب ہوا جب محمد اقبال ٹکہ کے ساتھ گفتگو میں چودری احتزاز احسن نے کہا کہ نواز شریف بینظیر کے آگے کیسے ٹھہر سکتے ہیں وہ کاروباری آدمی ہیں ایک انکم ٹیکس افسر کی مار نہیں اسی طرح راہو رشید نے کہا کہ نواز شریف کس باق کی مولی ہیں انہیں تو پولیس کے ایک ڈی ایس بھی ٹھیک کر دے گا یہ بڑی ہی غیر سیاسی اور جاہلانہ سوچ تھی اور ایک قسم کے قابل نفرت تکبر کا اظہار بھی حالانکہ چاند ماہ قبل ہی راہو رشید وزارت کی ٹھیک مانگنے نواز شریف کے پاس آئے تھے ایسے سیاسی ماحول میں اب باقائدہ سیاسی محاضر آئی کا آغاز ہونے والا تھا جس سے نہ صرف نواز شریف محترمہ بینظیر بھٹو کے سیاسی کیریئر کو نقصان پہنچا ان کی سیاسی اخلاقیات کا جنازہ نکلا اور یہ دونوں سمجھ ہی نہ سکے کہ اس کا اصل فائدہ سیاسی جرنیل اٹھا رہی ہے محترمہ بینظیر بھٹو گبرنر پنجاب مخدوم سجاد حسین قریشی کو یہ حکم جاری کر چکی تھی کہ انہوں نے نواز شریف کا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب حلس نہیں اٹھانا یہ اپنے اندر ہی ایک مزایتہ سیز حکم تھا کیونکہ نواز شریف تو وہ تھے جو جرنل حمید گل جرنل اسلم بیگ اور غلام اساسات کے ساتھ چند روز قبل وزیر اعظم بننے کی تیاری کر رہے تھے غلام اساسات کے حکم پر نواز شریف کا حلف لے لیا گیا یہی وہ پہلا اختلاف تھا جو وزیر اعظم بنتے ہی محترمہ بین وزیر بھٹو گھلام اساسات کے درمیان ہو گیا محترمہ کو سجاد حسین قریشی پر غصہ تھا غلام اساسات ابھی بوری صدر تھے اور انہیں صدر بننے کے لیے پیپلز پارٹی کے گوٹو کی ضرورت تھی سوپ نواز شریف کی دوسری وزارت اعلیٰ ترسل سجاد سین قریشی کی گورنرشپ ختم ہونے پر منتص ہوئی الکی جگہ بنگالیوں میں بچھر آف بنگال کے نام سے مشہور ہونے والے کائیں سیاسی جرنیل ٹکہ خان کو کورنر پنجاب لکا دیا گیا جرنل دیاوزہ دنیا سے جا چکے تھے محترمہ وزیر اعظم تھی اور انہوں نے انتقام تو لینا تھا اور ذلسکار علی بھٹو کی موٹ سے لے کر کئی سالوں کی جلابتنی اور مشکلات کا بدلہ لینے کے لیے انہیں سب سے کریم بھی اور آسان ٹارگٹ نواز شریف لگنا شروع ہو گئے اور انہوں نے بھٹو اور پیپلز پارٹی پر ہوئے تمام اظالم کا بدلہ نواز شریف سے لینا شروع کر دیا مسلسل اپنی تقاریر میں ان کے لیے تحقیر آمیز جملے بولنے سے کر دیئے نواز شریف بھی انہیں جوابن اسلام آباد کے بارہ میر علاقے کی وزیر اعظم کہہ کر چڑھانے لگے محترمہ کی سیاسی ٹیم کی ناتجربہ کاری کا اندازہ پر سمر سے لگائیں کہ انہوں نے پہلی ہی پریس کانفرنس میں جہاں انتخابی دھانگلی کا ذکر کیا وہیں انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ وہ اٹھاروی ترمیم ختم کر کے غلام اسحا خان کو بے اختیار کریں گی پچیس دسمبر انیس سو اٹھاسی کو بطور وزیر اعظم جب وہ پہلے دورہ لاہور پر پہنچی تو استقبال کے لیے آنے والے نواز شریف پر مند کے کارکنوں نے گھٹیا نارے بازی کی انتہا کر دی نواز شریف سیاسی ورکنگ ریلیشنشپ بہتر کرنا چاہتے تھے انہوں نے اس سلوک کو بھی نظر انداز کر کے اگلے دن محترمہ کی دعوت کی انہیں ایک شال بطور تحفہ دی لیکن یہاں بھی بینظیر بھٹو بقول سردار چودری ایک کالج ڈیبیٹر کی طرح ان پر ذاتی حملے کرتی رہی یہی پر بس نہیں محترمہ بینظیر بھٹو نے نواز شریف پر الزام لگا دیا کیونکہ لاہور آمد پر نواز شریف نے ان پر قاتل آنا حملہ کروایا ہے اس کے ثبوت کے طور پر رینجرز نے لاہور پولیس کو کراچی سے لائے ہوا ایک میریج بم دیا یہ میریج بم ماہی گیر سمندر سے مچھلیاں پکڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کے دھماکے کی آواز سن کر مچھلیاں بے ہوش ہو کر سطح پر آ جاتی ہیں لیکن نواز شریف کے صبر کی حد اس وقت ہوئی جب 29 دسمبر 1988 کو اسلام آباد میں سار کانفرنس کی شائعہ بین پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر آلہ کو پروٹوکول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پچھلی نشستوں پر پٹھا دیا گیا اور انہیں بلکل بھی اہمیت نہ دی گئی لیکن اب یہ وہ نواز شریف نہیں تھے جنہیں اسی کی دہائی میں بقول ظاہر سرفراز پنجاب کے گورنر غلام جلانی خان انار کا جوس لانے کے لیے آواز دیا کرتے تھے سب جو آتری سیاستدان دیکھتے رہ کے تھے اور نواز شریف ان چند سالوں میں سب سے اوچھی پوسٹ پر پہنچ چکے تھے وہ نواز شریف جنہیں ملک اللہ یار کے متبادل کے طور پر غلام جلانی نے وزیر آلہ پنجاب بنوایا تھا اور یہ دلین دی تھی کہ وہ ایک گڑے کی طرح ہیں جنہیں جیسا کہیں گے وہ ویسا کریں گے لیکن اب پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی کزر چکا تھا اور نواز شریف ایک کائیں سیاستدان میں تبدیل ہو رہے تھے یہ وہی دور تھا جب نواز شریف اور سیاسی جرنیلوں نے وقتن فوقتن محترمہ کی وزارت عظمہ ختم کرنے کے لیے ایسی سازشیں کی جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئی یعنی آپریشن میڈ نائٹ جیکال جب پیپلز پارٹی کے ارکانی سملی کو توڑنے کی سازش کی گئی اور دوسرا مہران بینک سکینڈل محترمہ نواز شریف کو اپنا سیاسی حریف سمجھ کر منظر نامے سے ہٹانا چاہتی تھی اور دونوں فریقوں کی طرف سے مسلسل وار جاری تھے پیپلز پارٹی کی حکومت نے تمام بینکوں کو شریف خاندان کے ساتھ کاروبار کرنے سے منع کر دیا حد تو یہ ہوئی کہ نیشنل بینک نے عربوں کا کاروبار کرنے والے اس گروپ کی تین ہزار کی ایل سی یہ کھولنے سے انکار کر دیا کہ ان کی کاروباری شوہر تچھی نہیں ہے سیاسی جرنیل آپریشن میڈ نیٹ جے کال کی تیاریوں پر مفروف تھے تو عاصف زرداری نے بھی ارکانِ قومی اسمبلی کی خرید و فروخ کے لیے لاہور میں ڈیرے جمالیے یہی وہ ہورس ٹریڈنگ کا پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دور تھا اس کا ذکر کئی سال بعد نواز شریف نے گجرا مالا کی اپنی تاریخی تقریر میں کیا جس میں انہوں نے جرنل باجوہ اور جرنل فیض پر سیاسی انجیرنگ کا الزام لگایا تھا ان کے الفاظ تھے کہ جس ہورس ٹریڈنگ سے ہم نے جان چھڑائی تھی آپ نے ہمیں پھر اسی میں پھسا دیا دراصل یہاں پر نواز شریف نوے کی دہائی میں اپنے ہی کارنامے بتا رہے تھے دراصل یہاں پر تاریخ خود کو دہرا رہی 1989 کے اس آپریشن کو پاکستان کی تاریخ میں آپریشن میڈ نائٹ جگال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جب سپتمبر 1989 میں محترمہ بینظیر بٹو کی حکومت ختم کرنے کے لیے اس وقت کی آئی ایس آئی چیف جرنل شمس الرحمان کلونے کانٹر انٹیلیجنس کے میجر آمیر اور ایڈیشنل ونگ کے ڈائریکٹر جرنل برگیڈیر امتیاز احمد کو یہ ضروری مشن سوپا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے ارکانے سمیلی کو خریدنا سمجھانا اور دھمکانا ہے یا کسی بھی طریقے سے مسلم لیک میں شامل کرنا ہے اور محترمہ بینظیر بٹو کی حکومت کو ادم اعتماد کے نتیجے میں گھر پھیجنا ہے لیکن افسوس یہ مشن ناکام رہا اور اس کے کئی عوامل تھے اسی میٹرنیٹ جکال کی وجہ سے بعد میں آرکنی چیف جرنل اسلم بیگ کو میجر آمیر اور برگیڈیر امتیاز احمد کو ریٹائر کرنا بڑا تھا اس واقعہ کی تفصیلات شجاہ نواز کی کتاب کراس سوڈز محترمہ بینظیر کی آٹو بائیو گرافی ڈاٹر آف دا ایسٹ اور جرنل اسلم بیگ کی سوانے عمری اقتدار کی مجبوریوں اور دیگر کئی کتب میں موجود ہیں لیکن سینئر سیاست دان آفتاب شیرپاؤ کا خیال ہے کہ نواز شریف دراصل اس اہن مشن کے ناکام ہونے کی وجہ تھے روف کلاسرہ کی کتاب ایک سیاست کئی کہانیاں میں لکھا ہے جب 1989 میں بینظیر بھٹو کو ہٹانے کے لیے تحریکی ادم اعتماد پیش کی گئی تو پنجاب میں موجود نواز شریف کیم سے پیغام بھیجا گیا تھا کہ یہ تحریکی ادم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی کیونکہ نواز شریف غلام مصطفیٰ جتوئی کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے تھے جو بینظیر بھٹو کی حکومت ختم ہونے کے بعد اس عہدے کے لیے امیدوار تھے کرینی کیاس ہے کہ یہی بات سچ ہو کیونکہ نواز شریف خود وزیر اعظم بننے کی امیدوار تھے لیکن یہ بات تیہ تھی کہ اب محترمہ بینظیر کی حکومت تھر جانے والی ہے باقی سب یہ چاہتے تھے لیکن نواز شریف ابھی ایسا نہیں چاہتے تھے پھر سیاست دانوں کی منڈیاں لگی بولیاں شروع ہوئی نواز شریف نے پیپلز پارٹی کے ارکانیں گومی سملی یعنی منحریف ارکان کو بلوچستان ہاؤس اسلام آباد چھانگا مانگا اور مری میں رکھا محترمہ بینظیر بھردو نے اپنے ارکان کو بکنے سے بچانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر سواد بجوا دیا اور اس کان کے لیے جلد بازی کا اندازہ آپ اس عمر سے لگائیں کہ ان سیاست دانوں میں سے اکثر کو ائر فورس کے جہازوں میں بجوانا پڑا یہی وہ دن تھے جس کی یاد میں آج بھی چھانگا مانگا کی سیاست کی تعم اکثر سیاست دان یاد کرتے ہیں جستجو میں نواز سیریز کی گیارنی اپیسوڈ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا 1989 میں محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک نواز شریف کی ادم دلچسپی کی وجہ سے ناگام ہوئی نواز شریف اور غلام اسحاب خان کے درمیان خفیہ ملاقاتیں جب آرمی چیف جرنل اسلم بیٹ کے ایمہ پر محترمہ بینظیر بھٹو کو گھر بھیج گیا گیا محترمہ سڑکوں پر نکلی دو عوام کا رش دیکھ کر سیاسی جبنلوں کے عسان خطا ہو گئے اور انہوں نے الیکشن ملتوی کروانے کے منصوبے بنا لیے تو نواز شریف نے انہیں ایسی کیا دلیل دی کہ سیاسی جرنلوں کے خوصلے بلند ہوئے بطور وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کا دورہ امریکہ جب اگاندویں افراد کے وفد کے لیے ستاندویں لیموزین کارے گرائے پر لی گئی تو نیو یورک میں ٹریفیک چام ہو گئی کیا انیس سر نوے کے انتخابات میں نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے سیاسی جرنلوں نے تروڑوں روپے تقسیم کیے جسے آج تاریخ میں مہران بینک سکینڈل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ مہران بینک سکینڈل کیا تھا سب سے بڑھ کر نواز شریف کن راستوں پر چلتے گئے وزیر اعظم بنے اور انہوں نے کیسے اپنے محسن سیاسی جرنلوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کی اگر آپ کو جسٹو جو کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ یہاں کلک کر کے ہماری اگلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں